اسلام علیکم guys welcome back in our new pet vlog بہت دنوں کے بعد آج ہم دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا یہ ہماری پھر سے نظر آنے والی ہیں مرگیاں ہماری بدخیں ہیں اور ہمارے خرگوش ہیں جو کہ ہر ویڈیو کے انٹرو میں آپ انہیں ضرور دیکھتے ہیں لیکن آج آپ کو ایک بات بتانا چار ہوں کہ ہماری یہ جو مرگیاں ہیں یہ ہمارے پاس بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں راؤنڈ بورٹ تقریباً اٹھارہ مرگیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں یعنی انیس مرگیاں ہمارے پاس تھی جن میں سے ایک مرگی مار گئی تھی اور ابھی اس وقت جو ہمارے پاس مرگیاں پڑی ہوئی ہیں ان کی تعداد اٹھارہ ہیں تو میں سوچوں کہ اس میں سے کچھ ہم سیل کر دیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں صبح یونیورسٹی جاتا ہوں شام کو بعض وقت بارم بچ جاتے ہیں بعض وقت دو بعض وقت تین بار جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا میرے لئے مشکل ہوا پڑا گیا ابھی میرے بندے سے بات چل رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس لکھے کبوتر ہیں تو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی اپنے گھرم لے آئے ہیں مجھے تقریباً وہ اٹھارہ سو دو ہزار کا جوڑہ دے رہے ہیں اور اس نے ایک بار بریڈ بھی کی ہوئی ہے بلکہ پہلے بریڈ کی ہوئی ہے اور ابھی بھی اس نے کی ہے اور ابھی اس کا وہ کبوتروں کا ایک بچہ بھی ان کے ساتھ ہے تو وہ کہہ رہا اٹھارہ سو کا کبوتروں سمیت جو ہے بچے سمیت کبوتر لے جو تو ابھی مسئلہ یہ بنا ہوئے کہ میرے پاس جگہ نیاں رکھنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ریبٹس اور ڈکس رہتے ہیں اور یہاں پہ مرگیاں رہتے ہیں تو فیلال میرے پاس جگہ نیاں رکھنے کے لیے اس لیے میں یہاں پہ یہ مرگیاں کافی جو ہے میں وہ سیل کرنا چاہوں کچھ جگہ بن جائے گی تو پھر ہم کبوتر بھی لے آئیں گے ہمارے یہ پیٹس آپ ہر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اس لیے آپ بور ہو چکے ہوں گے تو آج کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں آج ہم نیچے جاتے ہیں اور اپنے برڈز کو ویزرڈ کرتے ہیں ہمارے وہ جو چوزیں ہیں وہ بھی نیچے ہی رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر چلتے ہیں اور برڈز کو دیکھتے ہیں یار انہوں نے بریڈ کی ہے کی نہیں کی ان کو لائے ہوئے تھری منٹس اینڈ اباب ہو چکے ہیں اب سے پہلے یار ہم چوزوں کو دیکھتے ہیں بڑے دنوں ہو گئے ہیں اور ما شاء اللہ یہ بھی جو چوزیں ہمارے کافی بڑے ہو گئے ہیں لیکن کھاتے یہ ابھی بھی باجرہ ہیں اور ان کے لیے میں نے یہ والی ٹریڈ رکھی ہوئی ہے اس لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ باجرہ کام زائیں کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ اس کے کونے بنے پڑے ہوئے ہیں اس ٹریے کے تو جیسے ہی وہ باجرہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ پون مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن باجرہ باہر نہیں گرتا اور اس طریقے سے کام زائیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے کافی باجرہ زائیں کیا ہوا ہے دوسری طرف آگے ہمارے یہ توتے اور ان توتوں کی صبح سے میں نے ابھی تک ہی چادر نہیں ہٹائی اور رات کو یہ میں چادر دیتا ہوں کہ سردیوں کا موسم آگیا تو تھنڈ کافی ہوتی ہے لیکن یہ چادر ابھی تک میں نے صبح سے نہیں ہٹائی تو سب سے پہلے تو یہ چادر ہٹا لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے توتے اور یہ لف برڈز ہیں جنہوں نے ابھی تک بریڈ نہیں کی میں اکثر چیک کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ جو ان کا نیسٹ باکس ہے یہ یہاں سائٹ سے کھول جاتا ہے تو اس کو میں کھولتا ہوں اور جیسی دیکھتا ہوں تو انہوں نے اندر بریڈ نہیں کی انہوں نے ایک بھی اندر نہیں دیا میں نے جس بندے سے بھی لف برڈ کی بریڈ کے بارے میں پوچھا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہی پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لف برڈ ہے ان کا یہ پورا پیر ہی نہ ہو مطلب جس بندے نے آپ کو یہ لف برڈ دی ہیں اس نے ہو سکتا ہے آپ کو یہ پورا پیر نہ دیا ہو یا دونوں میل ہو سکتے ہیں یا دونوں فی میل ہو سکتے ہیں انہوں نے مجھے کچھ ٹپز دی تھی آپ یہ چیک کر سکتے ہو کہ کس طریقے سے وہ پیر ہے یا نہیں ہے اکثر جو پیرز ہوتے ہیں پیرٹس کے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور یہ اکثر ہی جو ہے وہ اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک پیر ہے یہ تو کنفارم ہو گیا ہے لیکن اب یہ بریڈنگ جو نہیں کر رہی اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے لب برٹس کے بیٹھنے کے لیے یہ لکڑی رکھی تھی لیکن اگر آپ اور سے دیکھو تو انہوں نے یہ لکڑی بھی کھانا شروع کر دی ہے یہ یہاں سے یہ لکڑی جو ہے وہ نیچے سے بھی خراب ہوئی ہے اور اوپر سے بھی آدھی کھائی ہوئی لگ رہی ہے یعنی یہ لکڑی تک کو بھی نہیں چھوڑتے یار لکڑیوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور باقی آرین کا باجرہ بھی ختم ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ یہ دانہ ضائع کرتے ہیں ہمارے یہ جو بجریز پیرٹ ہیں ان کے بارے میں مجھے لگا تھا کہ شاید یہ بریڈ کریں گے لیکن انہوں نے بھی ابھی تک کوئی بریڈ نہیں کی یہ جو فیمل پیرٹ ہے یہ اکثر ڈولی میں جاتی رہتی ہے لیکن ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں ملا وہ بھی سکتا ہے کہ شاید اس نے بریڈ کی ہوئی ہو کیونکہ ابھی تک میں نے چیک نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمیں یہ دروازہ کھولنا پڑے گا ایک دروازے کو کھولنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم اندر لائٹ مار کے دیکھتے ہیں موبائل کے کیمرہ سے پتہ چال جائے گا کہ انہوں نے بریڈ کیا ہوا ہے تین انڈے انہوں نے دیا تھے جس میں سے شروعات میں انہوں نے ایک انڈا باہر پھینک دیا تھا اور ایک انڈے میں سے یہ بچہ نکل آیا اور ایک انڈا بھی کا ویسے بھی پڑا ہوئے اندر میرے پاس تین توتوں کے پیر ہیں ایک لہ بڑھ کے اور دو بجریز کے جس میں سے ابھی تک صرف بجریز نے بریڈ کیا ہے اور وہ بھی تین انڈوں میں سے صرف ابھی تک ایک بچہ نکل ہے لہ بڑھ کا تو ویسے ہی ایک بریڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ لہ بڑھ بریڈ کیوں نہیں کر رہا تو وہ اس کی کوئی فطرت ہے یہ اتنی آسانی سے بریڈ کرتا ہی نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے جو لہ بڑھ بلو فش ہے رکھے تھے انہوں نے بھی بریڈ نہیں کیا تھا ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا وہ بھی پھر آمنے تانگ آگے سیل کر دیا تھے یہ بھی میں سیل کرنے والا تھا لیکن پھر ایک دو بندوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ویڈ کرو آپ صبر کر لو ابھی ان کا سیزن چال رہا ہے ابھی یہ بریڈ کریں گے نہ کرو تو پھر آپ اس کو بیچ کے کچھ اور لے لینا سب سے اوپر جو بجریز کا پیر پڑا ہوئے انہوں نے ابھی تک بریڈ اس لئے نہیں کی کیونکہ وہ جو فیمل پیرٹ تھی وہ زخمی ہوگی تھی دوسری فیمل پیرٹ نے اس کو بہت زیادہ مارا تھا اور اس کو زخمی کر دیا تھا تو اس لئے پھر میں نے اس کو الگ کر دیا تھا فیمل پیرٹ کے آپس میں اتنی ساخت لڑائی ہوئی تھی کہ یہ تقریباً مرنے والی تھی تو جمعہ کا دن تھا میں آیا تھا اور جیسی میں نے دیکھا یونیورسی شاہ کے تو سب سے پہلے ان کو الگ کیا پھر اس کو دوائی لگائی تھی تو وقت پہ میں دوائی نہ لگاتا یا ان کو الگ نہ کرتا تو یہ مر چکی ہوتی جو کھڑا آپ کو ریت میں نظر آ رہا ہے یہ بھی ریبٹس نے کھودا ہے انہوں نے میرے خیال میں سرنگ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ریت ہی تو یہ گر گئی ہے نیچے ابھی ہمارے ریبٹس مزید سرنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریت کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوشش لگے ہوئے ہیں یہ راستہ بھی ڈونڈ رہے ہیں کہ کوئی اچھا راستہ ان کو ملے جہاں پر یہ سرنگ بنائیں مگر یہ ریت ہے تھوڑی سی کھدائی کریں گے تو وہ ریت انگیو پر آ کے گر جائے گی اس لئے یہ مسلسل کوشش میں ہے یہاں سے بھی ابھی میری آنکھوں کے سامنے ابھی انہوں نے کھدائی کی ہے لیکن یہ ریت میں ممرخ نہیں خیال کے یہ بنا پائیں گے ایسے یہ بتاؤ کہ یہ گملوں میں پودے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ بھی میں نے اگائے ہیں یہ الویرہ لگی ہوئی تھی ہمارے گھر میں نیچے تو میں نے سوچا چلو ایک چھوٹی سی ٹینی اتار کے اس کو یہاں پر لگا کے ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں کہ کیا یہ اگتی ہے کہ نہیں تو یہ والی جو ہے فی الحال تو یہ سوک گئی ہے تو پھر میں بعد میں اور لے کر آہے ہوں تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اگے گی یا سوک جائے گی اور یہ ایک چھوٹی سی بیل ہے یہ پھول لہتا ہے اور بڑا خوبصورت بنتا ہے لیکن فی الحال تو ابھی یہ اتر ہی رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتر گیا ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے مزاق کروں کل ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ